بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں انہوں کا انداز میں آپ کا خوش زمال صدی کی امید کرتا ہوں آپ خوش و خورم ہو ناظرین اکرام آج کی جو بریکنگ نیوز ہے وہ بڑی ہی حیران کن ہے سب سے پہلی جو بریکنگ نیوز آپ کو بتاتے چلیں کہ اس وقت بارہ ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے القاعدہ کے متحد ہونے کا اور فلی فنکشنل ہونے کا اس کے ساتھ ساتھ یو ایس کے جتنے بھی ہیڈکورٹرز ہیں ڈیفرنٹ ایریاز میں جو لوکل ہیڈکورٹرز ہیں ان کو ٹارگٹ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے اور یہ صرف زبانی کلامی یا لفاظی نہیں یہ ٹائمز آف اسرائیل کی ایک ریپورٹ رویٹرز کی ایک ریپورٹ اے ایف پی کی ریپورٹ جس جس نے جنرل فرنک مکینزی کا انٹرویو ٹرانسلیٹ کیا ہے بسیکلی اس کو اڈاپٹ کیا ہے انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ القاعدہ کے بارے میں یو ایس نے اپنا تھرٹ الیرٹ جاری کر دیا ہے کہ بارہ ماہ لگیں گے طالبان نے وعدے وفا نہیں کیے طالبان نے القاعدہ کے ساتھ اپنی راہیں جدہ نہیں کی القاعدہ اس وقت پنپ رہی ہے اور طالبان کی انڈر در سپرویجن یہ پنپ رہی ہے ایک موقع پہ سوال یہ کیا گیا کہ آخر افغانستان سے اتنی جلدی انخلہ کیوں کیا گیا تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ مارک ملی جو کہ جوائنٹ چیف آف سٹاف ہیں انہوں نے ایڈوائز دی تھی بائیڈن کو مگر بائیڈن نے ان کی ایڈوائز نہیں مانی جب وہ یہ سوچ رہے تھے کہ افغانستان میں امڈی کی فوج کو رکھا جانا چاہیے یا نہیں رکھا جانا چاہیے اور اس کے آج کونسیکوینسز جو ہے وہ یو ایس بھگت رہا ہے ساتھ ساتھ عالمی دنیا بھگت رہی ہے یہ مارک جنرل مارک مکینزی کے جو ہے فرینک مکینزی کے جو ہیں وہ تاثرات تھے اس نے حلچل مچائی اس وقت جو طالبان کے اوپر جو ایکنومک کنڈیشنز لگی ہوئی ہیں اس میں ایک بہت بڑا دھچکہ ہے کہ القاعدہ کے ساتھ روابط کی بحالی ان کے لیے نقصاندے ثابت ہو سکتی ہے فیوچر میں یا پھر یو ایس انکلوجن دوبارہ ہو سکتا ہے یا پھر ڈران ٹیکنالوجی دوبارہ یوٹلائز کی جا سکتی ہے افغانستان کے ڈیفرنٹ ایریاز میں اور می بھی پوسیبل کہ افغانستان کی جو حالیہ حکومت ہے طالبان کی ان کے چند رہنماوں کو جو کہ گوانتوں ناموں میں جیل کا حصہ بھی رہے یا پھر جو بڑگرام ائر بیس سے متصل جیل تھی ان کا حصہ رہے ان کو ٹارگٹ کیا جائے کیونکہ ان کا بیسک اس چانس یہ ہے کہ جو پرانے طالبان ہیں ان کو ختم کیا جائے نئی کیابنٹ یا نئی قیادت جو ہے وہ طالبان میں آئے تاکہ بہت سے ایسے رولز جو کہ عالمی دنیا کے لیے حضم کرنا ذرا مشکل ہیں ان کو بنایا جائے اور اس کو ایڈٹ کیا جائے بیسکلی آمنٹ کیا جائے اور تمام دنیا کے ملکوں کو ساتھ لے کے چلا جائے یہ ہے یو ایس کی اپرچونٹی تفصیل سے ڈسکس کریں گے اگر آپ نے اب تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل کا ایکن کو ضرور پریس کیجئے گا اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا یہاں پہ آپ کو ہم ایک انٹریویو سکرین پہ ایک شیئر کر رہے ہیں ٹائمز آف اسرائی کی جو سٹوری ہے بقاعدہ اس میں ہم آپ کو یہ دیکھیں آپ کے جو ان کی ٹاپ ہیڈنگ آپ کے پاس آ رہی ہے ملی سیس الکایدہ میں ری بیلڈ اندر تالیبان پوست ریڈ ٹو یو ایس ان ٹوالف مانس بارہ مہینوں میں یعنی کہ ایک سال کے اندر تالیبان فلی آپریشنل ہوں گے اور آپریشنل ہونے کے بعد یو ایس کے جو آفیسز ہیں یا یو ایس کی جو کور ٹیم ہیں ان کے اوپر حملہ آوار ہو سکتے ہیں یا پھر نائن الیون جیسا ایک واقعہ رونما ہو سکتا ہے یہ اب تک کی سب سے بڑی نیوز تھی اور جنرل فرینک میکنزی جو کہ سنٹرل کمانڈ کے سربراہ کی حصے سے امریکی جنگ کے آخری مہینوں کی نگرانی کرتے تھے کہا کہ ملی نے جو اندازے لگائے تھے بائیڈن نے اسے اتفاق نہیں کیا اور جس کا خمیازہ ہم سب بھگت رہے ہیں تو سینٹر ٹوم نے ٹوم کارٹن نے کہا کہ آپ نے استفاق کیوں نہیں دیا تو انہوں نے مارک ملی اور جنرل فرینکنزی نے کہا کہ ہم کسی بھی سیویلین خیادت کے صرف اس جو ریجیکشن کے بعد استفاق نہیں دے سکتے یہ ایک بہتی خلط اقدام ہوگا اور جمہوریت کے اوپر جو ہے وہ ایک داغ لگ جائے گا جس کو ہم نہیں چاہتے تھے اور جس کی وجہ سے ہم نے یہ جنگ نہیں کی اس کے اوپر جنرل ریجیکشن یا ریزائن نہیں کیا طویل جنگ کا حصہ رہی امریکی فوج اس امریکی فوج کے جو مقاصد تھے وہ حاصل نہیں ہو پائے بیس سال بعد دوبارہ تالیبان کو دیا یہ ہم سب کو معلوم ہیں اور اس کا خمیازہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کے مطابق ہے جو ان کا سٹانس ہے وہ یہ ہے کہ تالیبان بہتی شدت سے افغانستان کے جو اہم صوبے ہیں ان میں اپنے رولز لاغو کر رہے ہیں جو کہ شرعی رولز ہیں مگر دنیا سے مطابقت نہیں رکھتے اور دنیا کو یہ فکر لاحق ہے کہ افغانستان کے لوگوں کا کیا ہوگا عوام میں امن ہوگا یا نہیں ہوگا وارلوٹس کو فکر ہے کہ ان کی پوست کی کاشت کا کیا ہوگا جو کہ ابھی حالی میں آپ کو بتمعلوم ہے کہ انڈیا میں پکڑی گئی ہے اور وہ افغانستان سے نکلی تھی اب وہ باراستہ ایران ایران سے بقاعدہ طور پر انڈیا کے پاس شپمنٹ پسکے تھو ہو گئی وہ ایڈنٹیفائے ہوئی اور وہ دو ارب ستر کروڑ ڈالر کی جو ہیروین تھی جو پوست کی کاشت تھی وہ یہاں پہ اس کا فائنل ورجن ہوا ہے یہ وارلوڈز ہر کوئی اس میں پریشان ہے دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں کہ یو ایس ایک طرف اس نے افغانستان سے انخلع کیا تو دوسری طرف ساؤٹ چائنہ کے اوپر چائنہ سیم پہ جو ہے وہ اپنے ویسلز اتار دیا اور ساتھ میں اتحادی بنا رہا ہے کہانی تیسری جنگ عظیم کی طرف ہی ہے جنرل فرینک مکینزی جس کا ہم نے آپ کو بتایا تھا انہوں نے اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ ملر کی اسسمنٹ جو تھی وہ بائیڈن جو ہے وہ پوری نہیں کر پائے اور اس کا خمیازہ اب جنگ کی صورت بھی ہو سکتی ہے اور ساتھ ساتھ افغانستان کے مستقبل کے اوپر بھی بڑا سا انداز ہو سکتا ہے اس وقت بہت سارے سوالات ہیں جو کہ اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ کے بھی ہوں گے جس میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ طالبان کا نیکس حدف کیا ہوگا کیونکہ وہ پچھلے چالیس سالوں سے لڑتے آئے ہیں چاہے بیس سال آپ افغانستان میں امریکہ کی موجود کے بھی لے لیں تو متعدد ایریاز میں طالبان کہیں پہ خاموش بیٹے تو کہیں پہ بقاعدہ طور پر جنگ ہوتی رہی اور اس جنگ کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف امریکہ کے انخلافے تھا اور امریکہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیس سال بعد مذاکرات کر کے جو ہے وہ باہر نکلا اور باہر نکلنے کے بعد اس نے دوبارہ یہ بیانات دینے شروع کر دی کہ بارہ ماہ میں القاعدہ ٹرین ہو جائے گی دوسری جانب دائش ہے دائش نے ابھی پچھلے افغانستان کے پچھلے چند دنوں میں تین بڑے بلاسٹ کیے اور اس کی رسپونسیبلیٹی بھی کلیم کی اس کے بعد امریکہ نے ڈران ٹکنالوجی کی مدد سے جو ہے وہ خراسہ آئیس خراسہ کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ماسٹر مائنڈ کو ٹارگٹ کرنے کی بات کی گئی جس کے بارے میں حقیقت یہ نکلی کہ وہ انڈیا میں پڑھ کر آیا تھا تو انڈیا رو ایجنسی کے طور پر یہاں پہ ڈپلائی کیا گیا تھا افغانستان میں بدامنی پھیلانے کے لیے یا پھر کچھ اور افغانستان کی صورتحال اس وقت بھی تھم نہیں رہی ہے پنشیر کا علاقہ فتح ہو چکا ہے مگر ابھی بھی امریکہ اور عالمی دنیا جو ہے وہ جو سوالات کر رہی ہے وہ پنشیر کے حوالے سے خواتین کے حوالے سے جو وائس چانسلر اس وقت آئے ہیں ان کا ایک نیا تازہ بیان بھی آئے کہ خواتین کو تعلیم حاصل نہ کرنے دی جائے وہ بھی بڑی خاصی شورت اختیار کر رہا ہے اور سوالی نشان اٹھا رہا ہے کہ آخر کیا آلٹرنیٹیو آپشن ہوگا خواتین کی تعلیم کے لیے افغانستان کا فیوچر برائٹ کرنا ہے تو خواتین کو بھی اس میدان میں آگے لانا ہوگا یہ وہ سوالات ہیں جو کہ سوشل میڈیا پر چل رہے ہیں جس کے جوابات گاہے بگاہے زبی اللہ مجاہد ہو سوہیل شاہین ہو یا پر دو دفرنٹ سپوکس پرسن آف دو طالبان ہو وہ منظر عام پر لے کر آ رہے ہیں اور اس پر عالمی دنیا کی جو انالیس ہیں وہ اپنی ریزرویشنز شو کر رہے ہیں جو کہ ڈیفینیٹلی ہونی بھی چاہیے تاکہ آپ کو ایک پروپرلی انویسٹگیٹیف چیز آپ کے سامنے آ سکے دیکھتے ہیں کہ اس وقت آفغانستان کی کیا صورتحال کیا رنگ لے کر آتی ہیں جو اس کے اتحادی ممالک ہیں جو تسلیم کر سکتے ہیں بہت زلد وہ کیا اقدامات کرتے ہیں اس کی اکنومی کو بہتر بنانے کے لیے اور امریکہ جو صرف زبانی کلامی دھمکیاں دے رہا ہے کیا وہ تکنالوجی کے استعمال کرے گا یا نہیں کرے گا نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کے حوالے سے مزید اپ ڈیٹ کریں گے دیکھتے رہیے گا نوکہ انداز شکریہ کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا شکریہ